ونکا دیازم جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ دیکھیں سرنہ جب سب کونٹیننٹ کا پارٹیشن نہیں ہوا تھا تو اس ٹائم پر سب کونٹیننٹ میں ٹو پارٹیز ہوا کرتی تھی کانگریز اور آل انڈیا مسلم لیگ کانگریز ایک ایسی پارٹی تھی جو پہلے بنی تھی ایٹین ایٹی پائیف میں اور اس کو بنانے والے کا نام تھا لان اکٹیویان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ پاکستان نیوی میں ایز سیویلین نیو ویکنسیز آ چکی ہیں تو ہم ایک نیو سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں جس میں ہم سیویلین ٹیز کی پرپریشن پر فوکس کریں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے پارٹ فرس کو تبصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ایسے ہم سیکیرز کو سالف کریں گے جس کے چانسز آپ کے آنے والے ایکزیمز میں بہت زیادہ ہو تو آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ سے سکپ نہیں کرنا سو ویڈاوٹ بیسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو اب سیریز کے کسٹنگ میں آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے جس طرح یہاں پر میتمیٹکس کا ایک سیریز دیا گیا ہے تو فرسٹ اوف اول آپ لوگوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس سیریز کس ٹریک سے سالف ہوگا کیا اس میں ایڈیشن ہو رہی ہے سبسٹریکشن ہو رہی ہے ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے یا پھر ڈیویجن ہو رہی ہے یا ایک سیریز میں ایڈ دے ٹائم ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن دونوں ہو رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ اوف اول آپ لوگوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اب اگر ہم given series پر فوکس کرے تو اس series میں ہمارے پاس simple ہو رہی ہے addition اور ہم نے plus 2 کو add کرنا ہے جس طرح 2 میں 2 کو add کریں گے تو آ جائے گا 4 پھر 4 میں again 2 کو add کریں گے تو آ جائے گا 6 6 میں 2 کو add کریں گے تو آ جائے گا add اب add میں جب ہم 2 کو add کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا 10 excuse number 2 is opposite of peores اب opposite کے لئے ہم دوسرا word انگلیش میں antonym کا use کرتے ہیں antonym and opposite کا مطلب ہوتا ہے متصاد الفاظ یعنی جس طرح گرہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں صبح و شام دن رات اندیرہ ہو جالا تو اسے ہم انگلیش میں opposite word اور اس کے لئے ہم انگلیش میں دوسرا word antonym کا use کرتے ہیں pure کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا چیز جو اپنی اصلی شکل میں یا جنون شکل میں present ہو اور ادھر اس کا ہمارے پاس جو correct antonym ہے جو opposite word ہے وہ ہے impure اور impure کے لئے ہم دوسرا word translated بھی use کر سکتے ہیں یعنی ایسا چیز جس نے ملاوٹ کی گئی ہو اس طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ pure کا ہمارے پاس synonym کیا ہے تو اس میں natural اور genuine دونوں شامل ہیں excuse number 3 is حضرت حفظ رضی اللہ عنہ was wish number wife of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 571 AD میں پیدا ہوئے تھے اور 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباد پا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے total 11 شادیہ کی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی first tribe حدیجہ رضی اللہ عنہ تھی اور جس طرح given question میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ حفظ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونسی wife تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی fourth number wife تھی excuse number 4 is ونکا جیازم جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ دیکھیں سنو جب سب کونٹیننٹ کا partition نہیں ہوا تھا تو اس ٹائم پر سب کونٹیننٹ میں two parties ہوا کرتی تھی Congress and All India Muslim League Congress ایک ایسی party تھی جو پہلے بنی تھی 1895 میں اور اس کو بنانے والے کا نام تھا لان اکٹیوین پھر 1906 میں مسلمانوں نے اپنے حق کے لیے اپنے rights کے لیے ایک party بنائی جس کا نام رکھا گیا All India Muslim League جس طرح میں نے کوئی شروع میں بتایا All India Muslim League 1906 کو بنائی گئی تھی پلیس تھا ڈاکا بنگلدیش اور قادیعظم نے اس کو جوائن کیا تھا 1913 میں Season 5 is Total Area of Punjab جنہی ہم نے پنجاب کا total رقبہ بتانا ہے تو پنجاب کا جو total رقبہ ہے وہ ہے 205-344 کلومیٹر سکیرز اس طرح اگر ہم KB کے total رقبہ کی بات کرے تو وہ ہے 101741 کلومیٹر سکیرز اگر ہم سندھ کے total رقبہ کی بات کرے تو وہ ہے 140914 کلومیٹر سکیرز اور اگر ہم بلوچستان کے total area کی بات کرے تو وہ ہے 347190 کلومیٹر سکیرز تو اس من سے اگر ہم عبادی کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑے پروینس کی بات کرے تو وہ ہے پنجاب اور اگر ہم area کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑے پروینس کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے ہاں بلوچستان KB جو ہے یہ رقبے کے لحاظ سے area کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صبح ہے Excuse me 6 is there are how many types of computers ویسے جسرون کمپیوٹر کے بہت زیادہ types ہے لیکن اس میں جو ہمارے پاس most common types ہے وہ ہے 10 یعنی کمپیوٹر کے ہمارے پاس total 10 types ہے جس کے اگر میں آپ لوگوں کو کچھ نام بتا ہوں تو اس میں سپر کمپیوٹر، مین، فرانس کمپیوٹر، منی کمپیوٹر، پی سی کمپیوٹر، سرور کمپیوٹر، وارک سٹیشن کمپیوٹر شامل ہیں Excuse me 6 is world largest continent is continent mean برے آسم یعنی خوشکی کے ایک بڑے ٹکڑے کو ہم continent کہتے ہیں ورڈ میں ہمارے پاس total 7 continents ہیں جس میں جو سب سے بڑا continent ہے وہ ہے ایشیا ایشیا میں total number of countries جو ہے وہ ہے 48 اور اس میں آبادی کے لیے حاصل جو سب سے بڑا ملک ہے وہ ہے انڈیا پہلے جو ہے وہ چائنہ سب سے بڑا ملک تھا لیکن اب انڈیا کی آبادی چائنہ سے زیادہ ہیں اور اگر ہم اس continent کی بات کریں جو سب سے چھوٹا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے آسٹریلیا Excuse me it is largest desert of پاکستان desert means سہرہ تو پاکستان کا جو سب سے بڑا desert ہے وہ ہے third desert desert جو basically sin میں locate ہے کہاں جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں start ہوا ہے اور یہ انڈیا تک پہلا ہوا ہے اگر ہم پورے ورڈ کی بات کریں تو third desert جو ہے یہ پورے ورڈ میں 16th largest جو ہے وہ desert ہے اور اگر ہم صرف ایشیا continent کی بات کریں تو ایشیا continent میں third largest desert ہے اس طرح students اگر ہم پورے ورڈ کی بات کریں تو پورے ورڈ میں جو سب سے بڑا desert ہے وہ ہے سہارا desert جو ایفریکہ میں locate ہیں excuse me 9 is who is the president of پاکستان پریزیڈنٹ تو ویسے سب رہ چکے ہیں لیکن پاکستان کا جو current president ہے وہ ہے آسفلی زرداری جنہوں نے اپنا حالف جو ہے وہ 10 march کو ٹایا وائے so because of that we can say that the current president of پاکستان is آسفلی زردار excuse me 10 is unit of lens far is تو lens far کا ہمارے پاس جو unit ہے وہ ہے dioptic newton is the unit of force and jowl is the unit of work excuse me 11 is opposite of inclusive is تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو انسیکیوز نمبر 2 میں بتایا کہ opposite and antonym کا سیم میننگ ہے اب inclusive کا ہمارے پاس جو opposite word ہے وہ ہے exclusive excuse me 12 is foot is to shoe is head is to تو یہ بھی ہمارے پاس basically verbal intelligence test کا ایک most important حصہ ہے foot is to shoe یعنی ہم shoes کو کام پر پہنتے ہیں foot کے اوپر تو head کے اوپر ہم یہ تمام چیزیں پہن سکتے ہیں یعنی دیکھیں head کے اوپر cape بھی پہنی جاتی ہے head کے اوپر hairs already ہوتے ہیں head کے اوپر ہم helmet بھی پہن سکتے ہیں so because of that head کے لیے تمام کے تمام options valid ہیں excuse me 13 is bangedara is written by تو basically یہ ایک book کا نام ہے اور اس کو لکھنے والے ہے علامہ اقبال اور بعض وقت یہ question پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہمارا national poet کون ہے تو وہ ہے علامہ اقبال excuse me 14 is dog is to bitch is horse is to تو یہاں پر basically بات اور یہ masculine and feminine کی masculine mean مذکر and feminine mean oneness dog mean kutta and bitch mean kutti یعنی kutta kutti تو horse ہمارے پاس ہوتا ہے male گوڑا اور اس کا ہمارے پاس جو feminine ہے وہ ہے mare mare ہم کہتے ہیں گوڑی کو excuse me 15 is national anthem of Pakistan is written by پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شادباد تو اسے لکھا تھا حافظ جلندرین اس کا جو music ہے basically یہ 1949 میں ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ جو anthem ہے نا یہ for the first time ریڈیو پر سنایا گیا ہے 1954 میں اور اگر ہم پاکستان میں اس کی آغاز کی بات کرے تو 1952 میں جو قومی ترانہ ہے یہ for the first time سنایا گیا سیتا نیوی سیولینٹس پرپاریشن MCQs کا part number one میٹس کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی ڈاٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے comment section میں یا مجھ سے میرے ویڈسپ number 1 رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دباؤں میں یاد رکھئے اللہ حافظ